موسیقی سولہ کو پولیس اس کی ذمہ دار رہے گی ہم ایک اینج بھی سولہ تاریخ کو خدم واپس لینے کے لیے تیار نہیں سولہ انشاءاللہ العزیز خواتین کے دھرنے کی ڈیٹ سولہ تاریخ فائنل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آپ پرمیشن دے یا نہ دے سولہ کو ہیدراباد میں پروٹس قواتین کا ہوگا اب کیسا پیسفل کرانا ہے وہ آپ کی ذمہ داری شہر کو ڈسٹرپ کرانا ہے وہ آپ کی ذمہ داری آپ تیہ کر لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے اس پر کوئی کامپرمائز ہم کرنے والے نہیں ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کل کل رات سے پولیس کے اس ایٹیٹیوٹ کے خلاف اور شاہین باق کو سپورٹ کے لیے یہ دو چیزوں پر کل پورے تلنگانہ میں کل رات سے سیون فیفٹین سے سیون تھرٹی تک پورے مارکٹ کے لائٹس اور سمجھئے کہ گھروں کے لائٹس انشاءاللہ بند ہوں گے اس کا سمجھئے کہ جوئنٹ ایکشن کمیٹی فیصلہ کر چکی تھی کل سے دس دن کے لیے یہ پروٹیس شروع ہوگا پورے تلنگانہ کے لیے ایک پولیس کے رویے کے خلاف اور دوسرا شاہین باق کو سپورٹ کرنے کے لیے خود پولیس کمیشنر یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ سنٹین لکھ رہے ہیں بیٹھ گئے تو نہیں اٹھے تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب میں ذمہ داری لوں گا اگھ جائیں گے بیٹھنا ہے تو ہم کو معلوم ہے کھا کھا بیٹھ سکتے ہیں ہم کھا کھا بیٹھ سکتے ہیں ہم کو معلوم ہے لیکن شہر کو امن و امان کے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے ہیں یا کہ نہ بزنس کو یا کہ عوان کو بھی تکلیف نہ ہو جائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ کوشش ہے لیکن اگر ہم کو پروگ کیا جاتا ہے ہم کو دبانے کی کوشش کی جائے گی بیٹھیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے ایک گھرنے کی پولیس آپ کے پاس نہیں ہے تو سارے شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس سمجھئے کہ سورس نہیں رہے گا وہ سیچویشن کریٹ ہو جائے تو یہ کہ کل سے انشاءاللہ شام میں یہ پروٹس شروع ہوگا کہ لائٹ بند رہے گی سیون فیفٹین ٹو سیون تھرٹی پورے ترندہ نامے اور انتہائی افسوس کے ساتھ آخری بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اطلاع مجھے یہ ملی برحال میں راستے میں ہوں اطلاع ملی کہ بہت سے لوگوں نے اس پرمیشن کے کینسل ہوئے اللہ ان کو سلامت بھی رکھے اللہ ہدایت بھی دے میں اور کچھ نہیں کہوں گا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون کون سی قوتیں اس قواتین کے دھرنے سے قوف زدہ ہیں اور کیوں پریشان ہیں یہ سمجھئے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ہم مقابلہ کریں گے خواتین سے وہ تمام آرگنائزر سے جنہوں نے کل کے دھرنے کی تیاری کی تھی کل کے دھرنے کی کوششیں وہ کر رہے تھے فیلڈ پر کام کر رہے تھے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ان کو کوئی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک لڑائی ظالموں اور جابیروں کی خلاف لڑائی ہے اسی کے ساتھ یہ لڑائی منافقین کے ساتھ بھی یہ لڑائی ہے تو یہ دو محاظوں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی لڑائی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی لڑائی ہے موسیقی